اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو یہ جو لیکچر ہے پارٹ ٹو ہے جو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین فیفٹی سکس کانسٹیٹیوشن پارٹ ٹو ہے اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں یہ ہی ٹاپک تھا لیکن اس سے جو ریلیونٹ کچھ پوائنٹس تھی وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی جیسے کہ پریزیڈنٹ کے پاورس یا جو پہلے کچھ ایسی ہی پوائنٹس تھی جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان انیس سو چھپن والا جو پہلا آئین پاکستان کا انٹروڈیوز کیا گیا اور میں نے آپ سے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آرٹیکلز کیا ہیں آرٹیکلز دو سو چوتیس ٹو ہنڈرڈ تھرٹی فور آرٹیکلز اس کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیے گئے تھے آرٹیکل ایک کانون ہوتا ہے اور جو کانسٹیٹیوشن ہے کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے ایک ایسا فارمل ڈاکیومنٹ جو ایک ملک میں رائج کیا جاتا ہے اس میں ایک ملک کے کانون پالیسیز جو بھی ہوتی ہیں اس میں لکھی جاتی ہیں اس کے بعد جو بھی قوانین ہوتے ہیں اس کے مطابق اس ملک کو چلایا جاتا ہے آئین ہم اسے کہتے ہیں پاکستان جب بنا ہندوستان میں نائنٹین فورٹی سیون چودہ آگست کو تو پاکستان کو اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا لیکن اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو پاکستان میں بیٹش گورنمنٹ نے لاغو کیا تھا کیونکہ بیٹش گورنمنٹ برطانیہ کی حکومت اب ختم ہو چکی تھی اس کے بعد انہوں نے ہندوستان اور پاکستان میں کچھ تبدیلیاں اس میں لاکر دونوں ملکوں میں یہی ایکٹ انٹروڈیوس کیا اس اینٹیرم کانسٹیٹیوشن جیسے کہ اس ارزی کانسٹیٹیوشن جب تک یہ دونوں ملک اپنا اپنا کانسٹیٹیوشن بنا نہیں لیتے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن انیس سو پچاس میں بن گیا تھا اس کے بعد پاکستان پاکستان کا کانسٹیٹیوشن انیس سو چھپن میں بنا نو سالوں کے بعد بنا کافی جو پولٹیکل پرابلمز تھے جو میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کیے ہیں ٹاپک بائی ٹاپک بیسک پرنسپلز کامیٹی آئی اس نے جو بھی رپورٹس پیش کیے تو وہ رپورٹس پہلے اسٹ بنگال نہیں مان رہا تھا پھر پنجاب نہیں مان رہا تھا اور اس کے بعد فیڈرل لیجس لیچر میں جو سیٹس تھی سینٹر میں اس پر کمپرومائز نہیں ہو پا رہا تھا اور بھی کافی ایشوز تھے جو آئین بننے نہیں دے رہے تھے جیسے کہ لینگویج ایشو تھا بنگالی کہہ رہے تھے ہماری آبادی ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے تو بنگالی لینگویج کو بھی ایز ای نیشنل لینگویج کیا جائے لیکن ویسٹ پاکستان کے جو سیاستدان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اردو صرف اردو ہی ایک زبان ایز ای نیشنل لینگویج قومی زبان بنے گی یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی تھی بہت بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کا آئین بن نہیں پا رہا تھا اور بھی مسائل تھے لیکن نو سالوں کے بعد بڑی محنت کے بعد یہ آئین بنا پھر بھی انفارچنیٹلی یہ پاکستان کی بد نصیبی ہے کہ یہ آئین اتنا زیادہ نہیں چلا تھا اباؤٹ دھائی سال تقریباً دھائی سال تک چلا اس کے بعد مارشلالاگو ہو گیا جو اس سے پہلے والا لیکچر تھا اس میں کچھ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کی جو اسی کانسٹیٹیوشن کی تھی اس لیکچر میں ہم جو رہی پوائنٹ ہیں جو باقی پوائنٹ سے ہیں وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ دوسرا پارٹ ہے اس لیکچر کا تو دوستو اب آ جاتے ہیں ہماری جو پوائنٹس میں نے بورڈ پر لکھی ہیں اس پر اس پر ڈسکس کریں پوائنٹ نمبر سکس پانچ پوائنٹس اسے پہلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی پوائنٹ نمبر سکس جو ہے پرائم منسٹر پرائم منسٹر کے پاورز کیا ہوں گے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف نائنٹین ففٹی سکس کے مطابق جو پرائم منسٹر ہوگا ہی جسٹ چوز کیبنیٹ جو کیبنیٹ ہوگا فیڈرل منسٹر جو ہوں گے صرف ان کو چوز کرے گا ٹھیک ہے دوستو وچ از فرام نیشنل اسیمبلی وہ جو بھی میمبرز ہوں گے کیبنیٹ کے لیے وہ چوز کرے گا فیڈرل منسٹرز وہ نیشنل اسیمبلی کے میمبرز ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن اس کے بعد کیبنیٹ جو بن جائے گا جس کو پرائم منسٹر چوز کرے گا وزیر آزم اس کا صرف کام ہوگا ایڈوائیس دے کس کو ایڈوائیس دے پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ کو ایڈوائیس دے صرف مشورہ دے اور اس کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہوگا اس سے پہلے والے لیکچر میں میں نے آپ سے پریزیڈنٹ کا پاورس جو بھی اس کے پاورس تھے اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن وہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے تو اس کے بعد جو ہماری پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر سات نیشنل لینگویجز جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل لینگویجز جو قومی زبان ہے آفیشل لینگویج اس پر بھی بہت بڑا بحث چل رہا تھا لیکن آخری جو نتیجہ نکتا جو مسئلہ حل کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو پہلا آئین ہوگا پاکستان کا اس میں اردو اور بنگالی دونوں کو نیشنل لینگویجز بنایا جائے اب اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق پہلا پاکستان کا آئین اس کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں نیشنل لینگویجز بن گئی قومی زبانیں بن گئی ٹھیک ہے دوستو اب پوائنٹ نمبر آٹھ فیڈرل کیپیٹل کیپیٹل جو کس کو بنایا گیا پہلے بھی کیپیٹل تو تھا جیسے ہی پاکستان بنا تھا لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں اس کو ہائلائٹ کیا گیا اکارڈنگ تو نائنٹین فیفٹی سکس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کراچی کو فیڈرل کیپیٹل بنایا گیا پوائنٹ نمبر نائن میں الیکٹورل سسٹم الیکٹورل سسٹم کا مطلب ہے جو الیکشنز ہوں گی وہ کس طرح سے ہوں گی پاکستان میں اس کا طریقے کار کیا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹورل سسٹم الیکٹورل سسٹم ڈاریکٹ ہوگا ڈاریکٹلی جو نمائندے ہوں گے ان کو منتخب کیا جائے گا ڈاریکٹلی اکارڈنگ تو نائنٹین فیفٹی سکس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور جوائنٹ الیکٹوریٹ ہوگا جوائنٹ اور سپریٹ الیکٹوریٹ کے بارے میں ہم پہلے اچھا خاصہ بحث کر چکے ہیں جوائنٹ الیکٹوریٹ کے مطابق الیکشنز ہوں گی مطلب جو نان مسلمز ہیں ان کی الگ سیڈ سے نہیں ہوں گی ایج جو ووٹ ڈال سکے گا جو ووٹ دے سکے گا اس کی ایج کیا ہوگی اس کی ایج ٹوینٹی ون یئرس اولڈ اکیس سال سے کم نہیں ہونا چاہیے وہ بندہ چاہے وہ میل ہو یا فی میل ہو کوئی بھی پاکستانی سٹیزن اور وہ انساؤنڈ نہیں ہو مطلب وہ منٹلی ڈسٹرب یا منٹلی وہ ڈسچارج نہیں ہو ٹھیکے دوستو اب آگے پوائنٹ نمبر ٹین پوائنٹ نمبر ٹین میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ڈسکس کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ جو میں نے پہلی پوائنٹ میں یہاں پر لکھا ہے نائنٹین فیفٹی سکس کانسٹیٹوشن واز دہ فیڈرل فارم آف کانسٹیٹوشن فیڈرل فارم آف کانسٹیٹوشن کے مطابق کیا ہوتا ہے جو پاورس ہوتے ہیں ملک میں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں فیڈرل سینٹر اور پراونسز کے درمیان کچھ پاورس فیڈرل کو دیے جاتے ہیں کچھ پاورس پراونسز سوبوں کو دیے جاتے ہیں فیڈرل کو اردو میں وفاق کہتے ہیں پراونسز کو سوبہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب ٹوٹل تین لسٹ بنائی گئی کتنی لسٹیں بنائی گئی تین جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ڈرافٹ کانسٹیٹوشن جو بنایا گیا تھا تین لسٹیں بنائی گئی ایک فیڈرل دوسری پروونشل تین سری کنکرنٹ لسٹ ان تینوں لسٹوں میں الگ الگ ڈپارٹمنٹس ایڈ کیے گئی جو فیڈرل لسٹ تھی وہ وفاق کے انڈر میں ڈپارٹمنٹس تھے سب جو پروونشل لسٹ میں ڈپارٹمنٹ تھے وہ سوبوں کے پاس تھے جو کنکرنٹ لسٹ میں تھے وہ نہ ہی وفاق نہ ہی سوبے کے پاس تھے لیکن اس پر وفاق بھی پالیسی بنا سکتا تھا اور سوبہ بھی پھر بھی وفاق کو زیادہ پاورز تھے ٹھیک ہے دوستو اب میں نے یہاں پر ایک چارٹ بنایا ہے جو اسے پہلے آرزی کانسٹیٹیوشن پاکستان میں تھا انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو میں اس میں بھی تین لسٹیں تھی تو اس میں جو پہلا میں میں آپ سے وہ ڈسکس کروں انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو میں جو فیڈرل لسٹ تھی اس میں ٹوٹل جو سبجیکٹس تھے ڈپارٹمنٹ سکسٹی ون تھے پروونشل میں ففٹی فائیو کنکرنٹ میں تھرٹی سکس اس کے بعد ہم اب جو ہمارا آئین بنا اپنے ملک کا اپنا آئین بنا تو اس کے مطابق فیڈرل میں تیس پروونشل لسٹ میں نائنٹی فور سبجیکٹس ڈپارٹمنٹس ایڈ کیے گئے اور نائنٹین ففٹی سکس کے کانسٹیٹیشن کے مطابق کنکرنٹ لسٹ میں نائنٹین ٹھیک ہے دوستو اب یہ تیسری جو پوائنٹ چارٹ میں ہے وہ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا کہ ایک سمپل مثال میں آپ کو دوں کہ جو کچھا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا مطلب کہ وہ ابھی تک اپروف نہیں ہوا تھا وہ ابھی تک اپلائے نہیں ہوا تھا اس وقت بحث چل رہا تھا لیکن وہ آئین وہ لاز پاس نہیں ہوئے تھے اس کو ہم ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں تو اس وقت ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کے مطابق سکسٹی سکس سبجیکٹ فار فیڈرل لسٹ پروونشنل لسٹ کے لیے فورٹی ایٹ کنکرنٹ لسٹ کے جو سبجیکٹس جو ڈپارٹمنٹس تھے وہ شو نہیں کیے گئے تھے لیکن اس کی سمالیسٹ لسٹ بنائی گئی تھی یہ ڈسکس کیا گیا تھا اچھا اس کے بعد پوائنٹ نمبر 11 پوائنٹ نمبر 11 فیڈرل لیجس لیچر پارلیامنٹ جو پارلیامنٹ پاکستان میں ہوگی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف نائنٹین فیفٹی سکس وہ کیسی ہوگی فیڈرل لیجس لیچر کیسا ہوگا جسے ہم پارلیامنٹ کہتے ہیں اچھا پہلی پوائنٹ میں جو میں نے یہاں پر لکھا ہے اس کے بعد چارٹ بھی ڈسکس کروں گا تو نائنٹین فیفٹی سکس کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پارلیامنٹ کنسسٹیڈ پریزیڈنٹ انڈ نیشنل اسیمبلی پارلیامنٹ میں نیشنل اسیمبلی اور پریزیڈنٹ آگئے اس کے بعد جو سیٹس تھی اچھا پارلیامنٹ میں یونک کیمرل سسٹم تھا یونک کیمرل کا مطلب ہے ایک ہاؤس بیسک پرنسپلز کمیٹی کی جو پہلی ریپورٹ تھی اس میں دو ہاؤسز کی سجیشن دی گئی تھی دوسری ریپورٹ میں بھی دو ہاؤسز کی سجیشن دی گئی تھی ہاؤس آف یونٹ اور ہاؤس آف پیپل جو محمد علی محمد علی بوغرا فارمولا تھا اس میں بھی دو ہاؤسز کی سجیشن دی گئی تھی لیکن جیسے ہی ون یونٹ بنایا گیا ویسٹ پاکستان کے صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا تو جو لیجس لیچر تھا سینٹرل لیجس لیچر اس میں ڈسٹریبوشن آف سیڈز جو تھی وہ آسان بن گئی اب دو صوبے بن گئے پاکستان میں ایسٹ اور ویسٹ اس لیے سینٹر میں یونی کیمرل لیجس لیچر بنایا گیا مطلب ایک ہاؤس بنایا گیا ہاؤس آف یونٹ اب اس کو ختم کر دیا گیا ہاؤس آف پیپل جس کو نیشنل اسیمبلی کہا جاتا ہے ویسٹ اور ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں پنجاب سندھ بلوچستان جو بھی اسٹیٹس یہاں آگئی ایسٹ پاکستان میں بنگال دونوں کی جو سیٹس تھی برابر سیٹس رکھی گئی ون فیفٹی ایک سو پچاس سیٹس ویسٹ پاکستان کی ایک سو پچاس سیٹس ایسٹ پاکستان کی کس میں رکھی گئی پارلیامنٹ میں نیشنل اسیمبلی میں ٹھیک ہے دوستو اب ٹین ایڈیشنل سیٹس بھی تھی مطلب دس اور بھی سیٹس رکھی گئی جو وہ تھی ومین کے لیے عورتوں کے لیے پانچ ایسٹ پاکستان کی عورتیں تھی اور پانچ ویسٹ پاکستان کی دس ایکسٹرا سیٹ بھی رکھی گئی ایڈیشنل اور ایک انٹریسٹنگ اور بات بتاؤں کہ جو ومین تھی ان کا جو ٹائم پیرڈ تھا اسیمبلی میں وہ دس سال تھا لیکن جو اور میمبرز تھے ان لوگوں کا پانچ سال تھا فیڈرل لیجسلیچر پارلیمنٹ کا جو مدہ تھا ٹائم پیرڈ تھا پانچ سالوں تک تھا اکارڈنگ ٹو نائنٹین فیفٹی سکس کانسٹیٹوشن ٹھیک ہے دوستو اب جو ایج رکھی گئی جو کینڈیڈیٹ ہوگا کینڈیڈیٹ نیشنل اسیمبلی کا جو ہوگا اس کی ایج کتنی ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی فائیو یئرز پچیس سال کا ہونا چاہیے وہ بندہ جو نیشنل اسیمبلی کا میمبر ہوگا اس کے بعد سپیکر اور ڈپٹی سپیکر وہ بھی نیشنل اسیمبلی میں ہی چوز کیے جائیں گے الیکٹ کیے جائیں گے جیسے پرائم منسٹر کو نیشنل اسیمبلی سے ہی الیکٹ کیا جاتا تھا ٹھیک اب آگے ڈسکس کریں جو پوائنٹ سے پروینشل گورنمنٹ پروینسز جو صوبے تھے اقارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن جو صوبے تھے وہ کیسے تھے صوبے میں بھی یونی کیمرل لیجسلیچر تھا یونی کیمرل جو میں نے اس کے بعد پروینشل کیبنیٹ جو ہوگا جو صوبے وزیر ہوں گے وہ ریسپونسبل ہوں گے مطلب جوابدار ہوں گے بیفور پروینشل لیجسلیچر جو صوبے اسیمبلی ہے وہاں پر اس کو ان منسٹرز کو جواب دینا ہوگا کہ ان لوگوں کی پرفیمنس کیسی ہے اس کے بعد گورنر جو ہوگا صوبے میں اس کو اپوائنٹ پریزیڈنٹ کرے گا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا گورنر کے جو پاورس ہوں گے جیسے پریزیڈنٹ کے صدر کے سینٹر میں ہیں سینٹرل لیجسلیچر میں ویسے ہی پروینشل لیجسلیچر میں گورنر کے تھے اور جیسے ہی پرائم منسٹر کے سینٹرل لیجسلیچر میں تھے ویسے ہی چیف منسٹر کے پروینشل لیجسلیچر میں صوبے میں تھے ٹھیک ہے دوستو اب آگے جوڈی شری جوڈی شری عدالت کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا اس کانسٹیٹوشن میں جو کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ بنائی گئی سپریم سے پہلے جو فیڈرل کورٹ تھی فیڈرل کورٹ کو سپریم کورٹ کا نام دیا گیا یہ جو سپریم کورٹ تھی پورے ملک میں سب سے بڑی کورٹ تھی اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ پوری جو بھی عدالتیں ہیں ان سے اہم ہوگا اقارڈنگ تو دس کانسٹیٹوشن چیف جسٹس چیف جسٹس پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا اس کے بعد اس کی جو ایج ہوگی ریٹائرمنٹ کی وہ ہوگی سکسٹی فائیو اس کے علاوہ چیف جسٹس کے علاوہ سکس اور بھی ججز ہوں گے جو سپریم کورٹ میں ہوں گے سکس ججز چھے ججز ہوں گے چھے سے زیادہ نہیں جو اس کی ریٹائرمنٹ کی کتنی سکسٹی فائیو یئر سولڈ جب وہ ہوگا تو ریٹائر ہو جائے گا اس کا ایکسپیرنس جو بتایا گیا پانچ سال تک ہائی کورٹ کا جج رہا ہو اچھا اس کے بعد دو ہائی کورٹ اور بھی بنائی گئی جو ایک ایسٹ پاکستان میں اور ایک ویسٹ پاکستان میں بنائی گئی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں وہاں کے جو ججز تھے وہ بھی پریزیڈنٹ ہی مقرر کرتا تھا لیکن چیف جسٹس آف پاکستان سے سلا مشورے کے بعد اسلام کے بارے میں کیا کہا گیا اس آئین میں اسلام پرویجن جو ہوگا ابجیکٹیوز ریزیلیشن ابجیکٹیوز ریزیلیشن کا تو میں نے ایک اسپیسفک لیکچر آپ کو دیا ہے ابجیکٹیوز ریزیلیشن ٹوٹلی اسلام کے بنیاد پر ہے وہ پہلے ہی چپٹر میں ایز اپرییمبل اس کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کی گئی رکھی گئی اس کے بعد ایز اپرییمبل کا مطلب ہے ایز انٹرو ڈرکٹری چپٹر مطلب جیسے ہی اس آئین کا نائنٹین فیفٹی سکس آئین کا انٹرو ڈرکشن کروائیں گے تو ابجیکٹیوز ریزیلیشن کو سب سے پہلے پڑھنا ہوگا ہمیں ایز اپرییمبل ہے ایز انٹرو ڈرکٹری چپٹر ہے اس کانسٹیٹیوشن میں اس کانسٹیٹیوشن میں اچھا اسلام ریپبلک آف پاکستان پاکستان کو ایک پرٹیکیولر نام دیا گیا اسلام ریپبلک آف پاکستان جیسے ہی یہ آئین پاس ہوا تھا اس کا مطلب اب پاکستان اسلام ریاست بن گیا اسلامی ریاست بن گیا سنت اور قرآن کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا اگر کوئی ایسا قانون ہوگا جو اس کے خلاف ہوگا تو اس کو ختم کر دیں گے اچھا پریزیڈنٹ جو ہوگا ہیڈ آف اسٹیٹ وہ کون ہوگا اونلی مسلم ہوگا کون ہوگا صرف مسلم نان مسلم نہیں ایک بات اس میں ایک ویک پوائنٹ اس کانسٹیٹیشن میں بھی تھی جو کہ پریزیڈنٹ اگر ملک میں نہیں ہوگا تو اس کی جگہ پر سپیکر آف نیشنل اسیمبلی کام کرے گا تو یہ ڈیٹیل نہیں بتائی گئی کہ سپیکر ہوگا نیشنل اسیمبلی کا وہ مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا یہ نہیں بتایا گیا وہ نان مسلم بھی ہو سکتا ہے اگر پریزیڈنٹ فارس سپوز ریزائن دے گیا ہے یا اس کو ڈیسمس کیا گیا ہے تو سپیکر تب تک کام کرے گا جب تک کوئی نیا پریزیڈنٹ منتخب نہیں کر کے آجاتا تو تب تک پاکستان جو ریاست ہے اسلامی ریاست ہے وہ اگر نان مسلم سپیکر ہوگا تو اس کے انڈر میں چلے گی ٹھیک ہے دوستو یہ ایک ویک پوائنٹ تھی اس آئین کی اچھا اس کے بعد امرجنسی پرویجنس بھی اس میں ایڈ کیا گیا امرجنسی پرویجنس کا مطلب ہے اگر ملک میں سیاسی اقتصادی یا مذہبی یا کوئی اور انٹرنل یا ایکسٹرنل ایشوز ہیں جو کہ اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہیں جو کہ پاکستان کی ریاست کے لیے خطرہ ہیں اس کی ساورنٹی آزادی کے لیے خطرہ ہے وہ جو ایشوز ہیں وہ خطرہ بن سکتے ہیں تو اس وقت ایمرجنسی لاغو پریزیڈنٹ کر سکتا ہے کیبنیٹ کی صلاح کے بعد ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو ایمرجنسی پرویجن تھا اسے پہلے والا جو انٹیرم کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی تھا اس وقت بھی جو کانسٹیٹیوشن میکرز تھے ان لوگوں نے اس آرٹیکل اس سیکشن اس لاغ کا ایک ضرورت محسوس کی تو اس کانسٹیٹیوشن میں آئین میں 1956 والے آئین میں جو آرٹیکل تھے فرام ون نائنٹی ون ٹو ون نائنٹی سکس ون ہن 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 آرٹیکل تھے پانچ یا چھے یہ ایمرجنسی کے بارے میں اس میں لکھا گیا تھا ان سب آرٹیکل میں تو جو آرٹیکل نمبر نائنٹی تھری ہے ون ہن ہن نائنٹی تھری اس کے مطابق پریزیڈنٹ ایمرجنسی لاغو کر سکتا ہے اگر پاکستان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں جو کہ ریاست کے لئے خطرناک ثابت ہوں گے اس وقت پریزیڈنٹ ایمرجنسی لاغو کر سکتا ہے مطلب ایمرجنسی میں کیا ہوتا ہے اسیمبلیز کو توڑ دیا جاتا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں سیاسی پارٹیز پر ان پر بین لگایا جاتا ہے جو بھی سیاسی کام ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے ایمرجنسی اسی کو ہی کہتے ہیں تو جیسے کہ پہلی مارشلہ لگی تھی وہ سکندر مرزا نے اناؤنس کی تھی جب یہ آئین بنا تھا اس وقت گورنر جنرل کون تھا سکندر مرزا اور پرائم منسٹر کون تھا چودری محمد علی ٹھیک ہے دوستو اب انشاءاللہ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جو میں نے دو لیکچرز ڈسکس کیے ہیں آپ سے انشاءاللہ آپ کو اب ٹھیک تھاک طریقے سے آئین سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بھی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھے بتا دیں کمنٹ باکس میں تو انشاءاللہ میں آگے جو لیکچرز ہوں گے اس میں امپرویمنٹ لاتا رہوں گا تینک یو ایری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ